بسم اللہ الرحمن الرحیم لین جی میں آر جے پرنس آج بہت ہی محترم استاد مزر نیازی آف قصور استاد ازر نیازی آف قصور پاکستان کی شان آج ہم ماشاءاللہ ان کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو آج سب دوستوں بھائیوں سے آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو اس کے اندر سے بہت ساری انفرمیشن انشاءاللہ ملے گی اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھوتنوں کا شوق بھی کروائیں گے اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ بھی جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم استاد جی والیکم اسلام استاد جی کیا آج چاہتا ہے جی اللہ کر کر رہا ہے استاد جی آپ کی بہت نوازش ہے کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم مطلب کہ میرے اپنے شگیلت کے لیے نکالا آپ کی سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے مجھے شرف بخش ہے میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں اتنے بڑے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کرنے کا ماشاءاللہ ساتھ جی آپ بھی آپ جو ہے نا آپ کے ماشاءاللہ سکسٹری وان نمبر اکاسٹ نمبر لالپری کبوتر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بڑے ہیں بہت ہی نیا کبوتر ہیں تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کے جو بارش والے کبوتر ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لزر بہت زبردست بارش والے کبوتر ہیں اس کے علاوہ بہت ہی ہے مستاجی یہ کبوتر آپ کے کتنے تیمپریچر کے اندر مطلب کہ جب آپ کو تیمپریچر اتر تو کتنے تیمپریچر تک آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرے کبوتر نکل کے آئیں گے اور شام کی پروازیں دیں گے مطلب اس لحاظ سے کہ مطلب پھر جب بھی آپ کے کبوتر اوپر ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی اس قسم کا جو خیال آ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا وہ خیال ہمارے ساتھ بیان کرنا چاہیں گے اصل چیز ہے کہ اس کبوتر کا خیال آتا ہے جو کبوتر یا تو اس آد نے صحیح طریقے سے چھوڑا نہیں یا وہ بنا ہوا نہیں جو کبوتر بنا ہوا ہوتا ہے اس کا خیال دل سے ڈر نہیں ہوتا اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کبوتر کو جو میری محنت کی میں نے اس محنت پر پورا اترا ہوں اور اس کبوتر کو میں نے ہر میدان میں ہر موسم میں میں نے اس کو پورا آیا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا کبوتر جو ہے یہ اڑ کے آئے گا اور انشاءاللہ بیٹھے گا جیسا مردی کمپریٹر نہیں کیتنا مردی کمپریٹر ہوتا ہے اصل چیز ہے جمال بیٹے کے کبوتر گرمی کا پریز ہے اگر آپ نے اچھا شوق دیکھنا ہے تو گرمی کا ہی شوق ہے واقعی تو کبوتر اڑتے ہیں ہر موسم میں اڑتے ہیں لیکن زیادہ تر کبوتر گرمی میں زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ استاد جی ہم نے اپ کا بہت نام سنیا ہے اس پہلے بھی شگیرد ہونے سے پہلے بھی چیک ہے اور شگیرد ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت نام سنیا ہے پورے پاکستان میں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے لال پری کبوتر ہیں آپ کے جو ٹیڈی کبوتر ہیں ۔۔ بارش ولیک کبوترanın آپ کے اس کے بعد آپ کے ماشاءاللہ اتنی اچھے کبوتر ہیں جنس میں ہمارے ٹپ دینا چاہئیں گے کہ کہ rejection ر nostalgia و الارک رن بیogleز engage with services بھائی فرینڈز ہیں تاکہ ان کے نولیج میں اس بات کا اضافہ ہو کہ ہم جو ہے نا ہمارے اندر کوئی کمی آرہی ہے یا کوئی اس طرح سے بھی کبوتر کو چیک کیا جاتا ہے تو آپ کھوڑی سی ہمارے دیکھنے والوں کو یہ کھوڑی سی کوئی ٹپ دیں اصل چیز تو ہے جمال بیٹے کہ ٹپ تو سارا کوئی پتہ ہے آپ اب تو کوئی بھی نہیں ایسا رہ گیا نہ ینگ ریشن میں ہے اب باکستان میں یا باہر کے ملکوں میں بھی بہت زبرداز کبوتر بازی ہو رہی ہے تو اصل چیز ہے کہ کبوتر اڑا کے ہی دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اس کی بلیڈ لینڈ بھی انسان کو معلوم ہونی چاہیے اس کے پوائنٹ کبوتر کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پورے اتر رہے ہیں تو آگے جو آپ نے اچھے کبوتر کو پرکنا ہے تو وہ اڑا کے ہی کبوتر کو آپ اچھی بریڈ کا اور اس کا وہ پودی بتا دے گا بلکل مطلب کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کبوتر ہم نے اپنے جوڑوں کے اندر استعمال کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو کوائنٹ وائز کبوتر کو مکمل کر لیں گے لیکن جب تک ہم اس کو اڑائیں گے نہیں ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا پروپر تو آپ کا یہ سب دوستوں بھائیوں کو یہ مشورہ ہے یہ نفلت کے نصیحت ہے کہ جو بھی کبوتر اپنے جوڑوں میں استعمال کریں وہ پہلے اچھی طرح سے اڑا لیں تو چیک کریں کہ وہ کبوتر گرمی میں پاکتا تو نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے جو بیٹے کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بریڈنگ لینڈ اپنے جوڑے رکھے ہیں تو پہلے آپ کی جوڑے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی چھت ہونے چاہیے اڑانے والی جتنی دیر آپ کے پاس اپنی چھت نہیں اڑانے والی اتنی دیر آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ کبوتر کا ریزلٹ لے کے پیر ہی اس کو جوڑوں میں استعمال کریں آپ پہلے اڑائیں آپ کی قصوٹی پر جانور پورا اترے جو آپ کوئش رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کبوتر ایسے ہونا چاہیے وہ خود ہی پھر بتائے گا آپ کو کہ میں اچھا ہوں بلینڈ لینڈ بھی اچھی ہوگی تو ظاہر ہے خود ہی آپ کو بتائے گا کہ میری بلینڈ لینڈ بھی اچھی ہے میرے پروں میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے وہ اڑے گا اور انشاءاللہ اڑ کے آپ کے اعتماد کو جیتے گا تو پھر انشاءاللہ جہاں مردی اس کو جوڑوں میں لگائیں وہ کام کرے گا کیونکہ اس کی پرواز لے رہی ہے نا آپ نے آگے پرواز کو ہی پرواز ہی کاٹ دی ہے بہت ہوں ہماری مادی بیٹھی ہی ساتھ ساتھ بازی لگی اور ہی پر تنپریچر میں رہا گا اگر کوئی پر تنپریچر میں 45 سے بہت ہی ساتھ بارتیس پر مادی بیٹھی ہی چیمپین مادی ہی وہ میں نیچے ہم نے جوڑوں میں ڈالی ہوئی ہے ہمیشہ چیمپین ٹھوٹریں نیچے لے کر آجاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپر تنپریچر میں آپ کی مادی بیٹھی ہے ساتھ بجھ کر بتیس منٹ پر ماشاءاللہ کسور کا ریکارڈ ہے تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا وہ مادی ہمیں شو کروا سکتے ہیں بلکل ہوگا اثر چیز ہے ایزر بھائی کی بات بڑی پسند آئی کہ چیمپین کبوتر ہی آپ کو چیمپین بنائے گا آپ کی پرفارمس کو بھی چیمپین وہی کرے گا دیکھو نا ایزر بھائی کی کبوتری سات بتیس پر بیٹھی اور وینر کبوتری بیٹھی جیت کے بازیاں بیٹھی پوری اور آگے ماشاءاللہ جب ہم نے اس کو جوڑوں میں لگایا تو اس کے بچوں نے بھی پہت اچھی پرفارمس دکھائی کیونکہ جو اس کے ساتھ نار تھا جو ہم نے لگایا تھا وہ بھی ہمارا اڑا ہوا تھا تین چار پانچ بجے تک وہ بھی کبوتر بیٹھتا تھا مادی اس سے زیادہ بیٹھتی تھی اور وہ جوڑا لگایا ہم نے اور اسی جوڑے کا ہر دفعہ ہی بچہ یا پتھی یا پتھا بازیوں میں آتا ہے لیں جی فرنڈز ماشاءاللہ یہ مادی آپ دیکھیں یہ مادی ہے جو استاد شیخ مٹو صاحب کے خلاف بازی میں پینتالیس ٹیمپریچر میں یہ مادی جو ہے سات بج کر بتیس منٹ پہ اسمان سے نکل کی آئی اور آکے اس نے اپنا لوہا منوایا ماشاءاللہ دیکھیں جی کبوتری کا شوق کریں کتنی زبردست کبوتری ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی آئیز کلوز اپ کا شوق کرواتے ہیں لیں جی آئیز کلوز اپ کا شوق کریں یہ ساتھ نمبر بریڈ ہے یہ استاد مذہر نیازی آف قصور کی جو ہے نا وہ ساتھ نمبر مادی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ساتھ نمبر ہے اور ساتھ نمبر ہے دیکھیں ماشاءاللہ مادی کے رینگ کا شوق کریں زمین دیکھیں بالکل وائٹ ہے اوپر دیکھیں رینگ کیسے کتنا خوبصورت رینگ اوپر چل رہا ہے نوک پلک پہ دیکھیں غور کرنا ہے یہ بیسیکلی جو دوست بھائی میرے نیو کمرز ہیں یہ میں خاص طور پہ ان دوستوں بھائیوں کے لیے یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کبوتر بازی ہے کیا کس طرح کے کبوتر ہیں جو اوپر سے نکل کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سادنہ مادی اصل ایک نمبر ٹھیک ہے ساٹھ نمبر لیں جی آپ کو اس کے پر کا بھی شوق کرواتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پر بائر والے پر دیکھیں بالکل برابر ہیں ٹھیک ہے بغل دیکھیں مادی کی دوم دیکھیں جیسے کینچی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی نیاب پرندے کا آپ کو شوق کروایا جی جی تو استاد آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈ آپ نے لگایا ماشاءاللہ سات بج کر پتیس منٹ پر کیا آج تک اس ریکارڈ کو کوئی کسی اور استاد نے اس کے بعد کبوتر بٹھایا ہے کسور میں نہیں کبوتر بہت اچھے بیٹھے ہیں کسور میں سات بج کر بیٹھے ہیں پچیس پر بھی بیٹھے ہیں بہت اچھے بیٹھے ہیں نیکن بہت جائے بیسک استاد جی میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پینتالیس چھالیس ٹیمپریچر کے اندر سات بج کر پتیس منٹ پر جب کوئی اس سے اوپر کبوتر پٹھائے گا تو پھر ہی وہ آپ کے ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک سب دوستوں بھائیوں کو میند کرنی چاہیے اور میری یہ ویڈیو خاص طور پر جو نیو کمرز ہیں کبوتر بازی کے اندر جن کو کبوتر بازی کا زیادہ نہیں آئیڈیا ان کو یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو یہ چیزیں بتانے کے لیے یہ میں ساری ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے جمال میری ہمارا قصور میں بہت اچھا شوق ہے ماشاءاللہ قصور کے استاد سہبان بہت اچھے اور بہت پیار کرنے والے اور انشاءاللہ ہمارے قصور کا جو شوق ہے نا یہ دنیا میں جائے گا انشاءاللہ ہمارے قصور کا شوق انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گا جتنا کہ قصور کے کبوتر اچھے ہیں نا جی جی بہت اچھے کبوتر ہیں جن کی مثال نہیں ہے میں آپ کو بتاؤنا کہ ان کبوتروں کی مثال نہیں ہے کہ جتنا آپ دیکھ لیں کہ کمگر کبوتر ہیں تیڈی کبوتر ہیں پوری ہوگی ٹائمیں پوری ہوگی ہے ٹائمیں پوری ہوگی ہے دس وی کے دس منٹ اور تینجا سیکٹر ہیں